جندگی میں سفلتہ اور سیلف کانپیٹنس کا بڑا گہران آتا ہے اگر آپ کے پاس سیلف کانپیٹنس ہے تو جندگی میں آپ کو سفلتہ ملنا لگ بگتے ہیں حالانکہ سفلتہ کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ کوئی سکیل کا ہونا بھی ضروری ہے پھر آپ چاہے کتنے بھی ٹیلنٹیڈ ہو اپنے کام میں یا کتنے بھی ایکسپرٹ ہو اگر آپ کے پاس سیلف کانپیٹنس نہیں ہے تو آپ کا یہ سارا ہنر آپ کو سفلتہ نہیں دلا سکتا اگر سیلف کانپیٹنس ہے تو بہت کم ٹیلنٹیڈ لوگ بھی سفل ہو جاتے ہیں پر اگر کانپیٹنس نہیں ہے تو اپنے کام میں بہت اچھے ہونے پر بھی آپ سفل نہیں ہو پاتے ہیں اپنے نیتاؤں کو دیکھا ہوگا یا آپ کہیں جوب کر رہے ہیں تو آپ کی ٹیم لیڈر یا مینیجر یہ سب اچھے پت پر ہیں اس کا مطلب آپ سے زیادہ دماغ دار ہیں یہ لوگ آپ سے اچھا کام کرتے ہیں یہ لوگ اس کا جواب یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ایجوکیشن ہنر میں آپ کے سامنے یہ ٹکتے نہیں ہوئے کیونکہ کئی لوگ ایجوکیشن ہنر میں نہیں ہوتے ہیں زیادہ ٹیلنٹیڈ برٹ ان کا کانپیٹنس اچھے ہوتا ہے تو کانپیٹنس اس میں مین ہوتا ہے بیسک ایجوکیشن میں اچھے نہیں ہو بس کانپیٹنس ہو پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ اچھا کر لیتے ہیں جو واقعی لوگ سے زیادہ ان کو اہمیت ملتی ہے دو بات کرتے ہیں سیلف کانپیٹنس بڑھانے کی فرشٹ دیمے بولنے کی عادت چھوڑیں تیج بولنا سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ لوگوں سے نجر ملا کر بات کریں تھرڈ لوگوں سے بات کریں جان پہچان بڑھائیں فور ہر چیز میں پرفیکٹ بنیں کوشش کریں پرفیکٹ بننے کی فائف خود کی اجت کریں سکس کامیاب لوگوں سے سیکھیں ان کی ساتھ رہیں ہو سکے تو ان کی کوپی بھی کر لیں سیونڈ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں ایٹ فیل ہونے سے نہ ڈریں نائن صبح اٹھ کر ایکسرسائیز جرور کریں اپنی سکیل کو بڑھائیں لیوین چھوٹے ٹاسک یا لچ بنائیں اور انہیں پورا کریں ٹوائل سوست رہیں بری عادتوں کو چھوڑ دیں تھرٹی کام کو نہ ٹالیں سمیں پر پورا کریں انہیں خوٹی اچھی عادتوں کو اپنائیں اچھا انسان بنیں فیپٹی اپنی ڈریس کو کلین رکھیں ساف سترک کپڑے پہنیں موسیقی